مرتب ہوتے ہیں توفیقات صلب ہونے لگتی ہیں اور علماء فرماتے ہیں مشکوک جو چیزیں ہیں وہ کھانے سے کچھ ایسے برے معنوی اثرات ہوتے ہیں جن سے چشم پوشی نہیں کی جا سکتی یعنی صرف نظر کر کے بھئی اتنا تو چلتا ہے کہہ کے آپ اس کو انجام نہیں دے سکتے پیغمبر اسلام کی اپنی صیرت میں بھی ملتا ہے کہ پیغمبر کے سامنے جب کوئی دودھ وغیرہ اس طرح سے آتا تھا تو پیغمبر جب تک حلال ہونے کا اتمنان نہیں کرتے تھے تب تک اس کو نوش نہیں فرماتے تھے اور فرماتے تھے کہ مجھ سے پہلے کے جو انبیاء ہیں ان کو بھی اس بات کا حکم دیا گیا تھا کہ فقط حلال اور پاکیزہ غزائیں وہ کھائیں اور فقط اچھے کام انجام دیں باقیدہ میزانوالحکمہ کی جو روایت تو بہرحال پیغمبر اس انداز سے اچھا مشکوک چیزوں میں کچھ علماء اس لحاظ سے بھی کہتے ہیں جو بازار میں عام طور پر بازاری غزائج ہوتی ہیں اکس طرح ان سے بچ نہیں پاتے ہیں ابھی بھی ہو سکتا ہے میں نیچے جاؤں تو میں لیے بازار سے کوئی چیز مانگوا کہ یہاں پر رکھی گئی ہو انتظامیہ کی طرف سے لیکن بعض اوقات انسان مجبور ہوتا ہے کھانی پڑ جاتی ہیں لیکن بہرحال دیمانگ میں ضرور رہے کہ جتنا اپنے آپ کو اس سے بچا سکیں جتنا ان چیزوں سے بازاری چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھ سکیں کیونکہ بہرحال یہ اپنے برے اثرات تو رکھتی ہیں خاص طور پر جو کھولی ہوئی ایسی بازاری چیزیں ہیں جس پر ہر شخص کی نگاہ پڑتی ہے تو علماء فرماتیں اس کے اندر تو لازمی بے برکتی پیدا ہو جاتی شوکیس میں رکھی ہوئی چیزیں بٹھائیاں ہر شخص آکے دیکھ رہا ہے بازار سے باہر سے گزرنے والے فقیر حسرت بھری نگاہوں سے اس کو ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتا وہ دیکھ رہا ہے تو اس پر سے ایک برکت جو ہوتی ہے کھانے کی وہ ختم ہو جاتی ہے اور بے برکت اگر کوئی چیز ہو جائے تو وہ ایک لحاظ منحوظ جسے کہا جائے یعنی اگر ہم بے برکت کی لفظ کو ذرا ویسا بنائیں تو اس کو یہ کہا جائے گا تو اس کے اندر یعنی پھر اول تو وہ مزیر صحت بھی کتنی ہیں باہر والی چیزیں تو اس طرح کی بہت سارے چیزیں ہوتی ہیں یعنی ایک صاحب جو بلکل میرے قریبی رشتہ دار ہیں ان کے پاس پاس پھینڈ اس کی انفارمیشن ہے کہ بہت بڑی کھانے کے جو کراچی کے اندر خاص طور پر ایک جگہ ہے جانے لوگ کھاتے ہیں وہ مری ہوئی مرویوں کا سب سے بڑا خریدار تو اب سوچیں کہ مردار اگر کوئی شخص کھا رہا ہوگا اس کے کتنے اثرات ہوں گے آپ وہی بڑے اس کا ڈیولپ آپ نے کیا ہوا اور وہاں سے بار بار جو ہے چیزیں منگوائی جاتی ہیں تو ان تمام چیزوں کے روح کے اوپر اثرات مرتب ہوتی ہیں اور سب سے اہم بات تو یہ کہ باقی یعنی باقاعدہ جب رہبر موظم جب صدر ہوا کرتے تھے تو جب کہیں بغیر ملکی دورے بھی کرنا پڑتے تھے باقاعدہ طور پر کھانوں کو اس طرح کی کھانوں کو بلکل ریشوز کر دیا کرتے تو اس وقت یہ تصویر ہے کچھ طرح کہ کھانا پیش کیا جا رہا ظاہر ہے کہ جس ادبار سے وہ نظر آ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو ہیں تو وہ ان کے لیے کھانا جائز دین ہوگا اگر کوئی گوشت والی کوئی ڈیش ان کے سامنے پیش کی جا رہی لیکن وہ منع کر دیا کرتے تھے تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ ان سب چیزوں کے بڑے ویسے اثرات ہیں اور اس حد تک ہیں کہ علامہ ہلی کے ایک بیٹے جو ان کا نام فقر المحققین تھا یہ کیسے نابگاہ روزگار اور جیدیت شخصیت تھے کہ نابالیقیت کے زمانے میں مجتہد ہو گئے تھے نابالیق سے اور مجتہد ہو گئے تھے فقر المحققین یعنی اپنے لقاب ہی سے مشہور ہو گئے علامہ ہلی کے بیٹے اب وہ علامہ ہلی نے کہا کہ چیچے جب تم علم میں اتنی صلاحیت پیدا ہو گئی تو تم ایسا کرو کہ ممبر پہ بیٹھ کے لوگوں کو درس دیا کرو یہ تیار ہو گئے نابالیق سے ممبر پہ بیٹھے جب لوگ آ کر جمع ہوئے اور تقریر شروع کی خودبہ پڑھنے کے بعد جیسی اپنی نگاہ اٹھائی تو کیسے ہماری اور ممبر سے ادھر کے نیچے کھڑے ہو گئے علامہ ہلی نے کہا کہ بھئی کیا بات ہو گئی ایسی کہا کہ بابا میں لوگوں کو دیکھ رہا ہوں کہ کوئی سور نظر آ رہا ہے کوئی دیدر نظر آ رہا ہے کوئی چیتا نظر آ رہا ہے یعنی جانوروں کو انسان کیسے درس دے یعنی مجمع عام جو ایک عام لوگوں کا ایک مجمع تھا اس کے اندر ظاہر اب کیا ہے کہ اتنی زیادہ روحانیت قوی تھی سخر الموقع سنین کی سرے باپ کا گھر وہاں گناہ کا کوئی وجود نہیں ہے ہر وقت صرف واجبات اور مستحبات کا دور دورہ ہے تو روحانیت اتنی قوی تھی لوگوں کی اصلی شکلیں نظر آنے لگیں اللہ معلی سخت پریشان ہو کہ اس طرح دنیا کے اندر رہی نہیں سکے گا اب کہا ایک ہی ترقیب ہے اس کی کہ اس کی روحانیت کو کچھ کم کرنا پڑے گا اچھا حرام کے ذریعے تو روحانیت کم نہیں کی جائے گی کہا کہ تمام افراد جو میرے مقلدین ہیں میرے بیٹے کی اپنے گھر دعوت کریں فخر الموقعین چند دن لوگوں کے کھانوں کی دعوت میں گیا اور اس کے بعد پھر ممبر پہ جب آٹر بیٹھے تو اس کے بعد لوگ ویسی نظر آنے لگے روحانیت کم ہوئی اور جو عام شکلیں وہی نظر آنے لگے اس کا معنی کیا ہوئے کہ مشکوک صرف حلام لوگوں کے گھروں کے اندر دعوت کھانے جانا جب آپ کو پتا ہے کہ وہاں پر کوئی معلوم نہیں کہ حرام ہے بھی یا نہیں ہے تو آپ کے لئے کھانا جائز ہے بالکل لیکن کیا ہے کہ مال مشکوک جسم کے اندر گیا اور اس نے فخر المحققین کی روح کے اوپر ایک ایسے اثرات کو مرتب کیا کہ اس سے ان کی روحانیت کم ہوئی اور دنیا میں رہنے کے قابل ہو سکے ہو ورنہ اتنی روح قابی تھی کہ اصل شکلیں جو ہیں وہ دیکھ رہے تھے لوگوں کی تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ دیکھئے حرام کی بات بھی نہیں ہیں مشکوک کی بات میں نے اس سے بات بتائی ہے کہ اس سے بھی کتنے روحانی اثرات اس لحاظ سے ہوتی ہیں اور بہت سی روایات ہیں کہ بندہ اس وقت تک متقیم کے درجے تک پہنچ نہیں سکتا جب تک وہ حرام چیزوں سے نہ بچے ان کو چھوڑ نہ دے جب تک تو کیونکہ جو شخص مشتوبہ چیزوں کو انجام دینے لگتا ہے تو وہ سریح حرام میں بھی داخل ہو جاتا لیکن کتنے